راج ختم خاجہ کا راج ختم ہونے والا نہیں خاجہ کو راجہ بنانے والا وہ راجہ ہے سب کو راجہ ہم تم بناتے میرے خاجہ کو راجہ بنانے والا وہ راجہ ہے اس کا راج ختم نہیں ہوگا اگر اس کی بستی میں ہو تو را خاجہ خاجہ بولو ورنہ بڑک تھم بار خاجہ کیا کہتے ہیں میرے خاجہ ایک واقعہ سناتے ہیں یہ سنائے وہ سنائے خاجہ کا واقعہ نہیں سنو عشرف علی صاحب کا واقعہ سنا دیا آ جانے جو واقعہ کی ہو گیا ہو گیا وہ پانچ منٹ غریب نواز کہتے ہیں کہ میرے پڑوس میں ایک میرے پیر کا مرید تھا میرا پیر بھائی تھا غریب نواز کا پیر بھائی اللہ اکبر ہائے 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 وہ پیر کیسا وہ پیر بھائی کیسا اللہ اکبر میرا ایک پیر بھائی تھا وہ میرے پڑوس میں تھا پڑوس ہی تھا پڑوس ہی کو ٹیمل میں کیا کہتے ہیں ہاں ہٹل بوچی کیا کہتے ہیں گھر کے بازو تھا مر گیا مرنے کے بعد اسے لے گئے دفن کے لئے اس کے جنازے میں خواجہ بھی ہائے 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 جس کے جنازے کو خواجہ کاندھا دیں خوربان ہماری زندگی اس کی موت پر خواجہ لے کے جا رہے ہیں پھر دفن ہو گیا دفن کے بعد سب چلے گئے دفن کے بعد سب چلے جاتے ہیں مگر اللہ والا جاتا نہیں سب جاتے اللہ والا جاتا نہیں مٹھیوں میں خاک لے کر دوست آئے بات دفن زندگی بھر کی محبت کا صلاح دینے لگے دوست کیا کرتے ہیں محبت مرنے کے بعد ہی شروع ہوتا ہے ہماری دوستی یہاں تک ختم ولی کا کام وہی سے اسٹارٹ ہوتا ہے ولی اس عالم میں مرید کو ڈراتا ہے اس عالم میں بچاتا ہے یہاں کہتا نماز پڑ پروزہ رکھ زکاة حج کر نیکیاں کر دیکھ میں کام آنے والا نہیں یہاں یہ بھی کہے گا اگر یہ نہیں کہتا تو ولی نہیں پھر جب یہ کہہ کہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر ولی اس عالم میں کہتا ہے چالو جی چالو ہم ہیں یہاں کہیں یہاں ڈرانا وہاں بچانا ولی کا کام تو خاجہ بیٹھ گئے خبر کے پاس یہ پیچھے کیوں بٹھ جاتے بھئی سونے کے گئے سوچیں سو پیچھے بٹھے تو اچھا نین لگ جاتے تو کیا کہہ رہا تھا میں خاجہ بیٹھ گئے خبر کے پاس سامنے آئے تو دیکھتے کیا شاہ صاحب مزا آتا پیچھے بٹھے یہ کہاں مزا لیتے یہ سوچیں کیا کہہ رہا تھا خاجہ بیٹھ گئے خبر کے پاس آپ غریب نواز کر رہے ہیں آپ کو ایمانے یا نہ مانے ہم چشتی ہمارا اس پہ ایمان ہے تیری بات مان لینا غریب نواز کی بات نہیں ماننا تو کہتا ہے اولیاء خبر میں کام نہیں آتے غریب نواز کہتے ہیں کام آتے اب کس کی بات ماننا غریب نواز کی بات ماننا خلق مانتی نہیں کیسے پھرتے پیدا ہو گئے اب غریب نواز ہکر جانا غریب نواز کہتے ہیں بھئی یہ مقالمہ سن کے بزا لے رہا تھا کہ اب خاجہ عثمان حارمی فرماتے یہ صحیح ہے عمل نہیں تھا مگر یہ ایک عمل تو تھا وہ یہ کہ میرا دامن اس کے ہاتھ میں تھا ارے اس عمل کے بعد بھی عمل پوچھتے ہو یہ صحیح کہ اس کے پاس کوئی عمل نہیں مگر میری محبت کا عمل تھا میرا عشق کا عمل تھا میرا دامن اس کے ہاتھ میں تھا اب کیسے عذاب دیتے ہو تو مولا حادیف سنیدہ آتی ہے کہ ملائک ہڑ جاؤ جس کے ہاتھ میں مہین و دین کا دامن ہوگا اسے عذاب چھو بھی نہیں سکتا تو اندرانے خدا حَلَا اِنَّ عَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونِ اللَّذِينَ آمَنُونَ وَكَانُوا يَتَّفُونَ یہ ایسے نہیں رہتے انہوں وہ ایمان کامل کرنے والے ہوتے ہیں وہ متقی ہوتے ہیں تو اندرانے خدا اللہ والے اہلِ ایمان ہوتے ہیں اللہ والے متقی ہوتے ہیں اور جو اللہ والوں کے ہوتے ہیں وہ بھی متقی ہوتے ہیں گانجہ مارتا ہے اور مصنی کہتا ہے تو یہ اللہ والا نہیں داڑی ممتا ہے اور کہتا ہے خَاجہ خَاجہ تو یہ خاجہ کو چاہنے والا نہیں خاجہ کا جیسا چہرہ تھا اگر ویسا چہرہ چہرہ بن گیا تو تو خاجہ والا ہے خاجہ کا جو عمل تھا اگر ویسا چہرہ عمل ہے تو تو اللہ والوں کا چاہنے والا ہے خاجہ کی زندگی میں نماز ہی نماز تھی خاجہ کی زندگی میں زکاة ہی زکاة تھی خاجہ کی زندگی میں خیرات تھی خاجہ کی زندگی میں زکر تھا خاجہ کی زندگی میں زکر جلی تھا خاجہ کی زندگی میں زکر قفی تھا خاجہ کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی یاد و یاد میں کٹتا تھا تو کیسا خاجہ کا چاہنے والا ہے کہ نمازوں کو چھوڑ رہا ہے روزوں کو چھوڑ رہا ہے حقیقی خاجہ کا چاہنے والا نماز ہی ہے حقیقی خاجہ کا چاہنے والا ہر دم اللہ اللہ کہنے والا ہے یہ خاجہ کا چاہنے والا ہے اللہزین آمنون و تانون یتخون لہم البشرہ فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ دیکھو سنیوں خوش خبری ہے تو تمہارے لیے ہے آپ کہیں لہم البشرا ان کے لیے ارے ان کے لیے ہی نہیں رہے ان سے چپٹنے والے کے لیے بھی خوش خبری ہے خوش خبری ان کے ستھے میں ہم کو بھی خوش خبری ہے وہ خوش تو ہم بھی خوش ہیں لہم البشرا فی الحیات دنیا و فی الاخرہ دنیا میں بھی ان کے لیے خوش خبری ہے آخرت میں بھی خوش خبری ہے وہ خوش خبری کیا ہے دنیا میں بھی وہ رذتِ دیزار سے بہزوز ہو کے رہتے ہیں آخرت میں بھی یار کے جنبوں میں گم رہے گے یہاں بھی وہ مولا کی یافت و یاد میں رہے گے وہاں بھی وہ مولا کی یاد و یاپ میں رہے گے یہاں بھی ان کی نظروں کے سامنے جلبہِ یار ہوگا وہاں بھی ان کی نظروں کے سامنے جلبہِ یار ہوگا لَهُمُ الْبُشْرَ فِي الْحَيَاتِ الدُنْيَا وَفِي الْحَاخِرَ لا تبدیل علی کلمات اللہ دیکھو اللہ کے کلمات میں کبھی تبدل سغیر نہیں ہو سکتا اللہ وانوں کو اللہ نے جو شان عطا کی وہ شان خائم ہے دائم ہے غوث مردہ جلاتے تھے جلاتے ہیں جلاتے رہیں گے غوث بگڑی بناتے تھے بناتے ہیں بناتے رہیں گے غوث بانچ گودوں میں بچہ دیتے تھے بچہ دیتے ہیں دیتے رہیں گے غوث غریبوں کی غریبی کو دور کرتے تھے کرتے ہیں کرتے ہیں یہ اللہ نے جو قوار اللہ والوں کو دیا ہے وہ اس عالم میں بھی خائم رہے گا اس عالم میں بھی خائم رہے گا مغرا کہتے ہیں یہی بڑی کامیابی ہے اللہ والوں کی کامیابی کس میں ہے یہ بول کے ختم کر دیتا اور ہماری کامیابی کس میں ہے یاد رکھو اللہ والوں کی کامیابی ایک ہے نبی کی کامیابی ایک ہے ولی کی کامیابی ایک ہے غلام ولی کی کامیابی نبی کی کامیابی یہ ہے کہ خدا کا دیدار خدا کو دیکھیں اور دکھائیں خدا تک پہنچنا نبی کا کام اور نبی تک پہنچنا ولی کا کام اور ولی تک پہنچنا ہمارا کام جو ولی سے مل گیا وہ نبی سے مل گیا جو نبی سے مل گیا وہ خدا سے مل گیا وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالم آپ کرنا شاہ سب بہت وقت لے لیا حبوب کا عاشق ہے مالک میری اس تقریر کو کہ سلے میں میں ان کی زندگی کو مانگتا ہوں مولا ان کی حیات دراز پرما دے مولا ان کو سو برس کی حیات دے مالک ان کے سلسلے پر ان کو خائم رکھ مولا ان کے سلسلے پر ان کی حیات دیا